دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ممید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انگلیش لیٹرجر کے سیریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کشامدید کہتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس سیشن میں ہم لارڈ بارن کے بارے میں جانیں گے جو کہ رومنٹک ایج کے ایک پویٹ ہیں اور وہ ایک پیر این پولیٹیشن بھی تھے آج کا ہمارا سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے اپنے قیمتی کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ رکھیں اس چینل کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جو کہ ہے لارڈ بارن کے اوپر تو لارڈ بارن جن کا پورا نام جو ہے یا جن کا اصل نام جو ہے وہ جارج گارڈن بارن بارن تھا اور یہ شٹا بیرن بارن ہے 22 جنوری 1788 کو ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی اور 19 اپریل 1824 کو جو ہے وہ بارن کی جو ہے وہ یعنی ان کا انتقال ہوا اور اس کو محص لارڈ بارن کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے یا یہ عام نام ہے یا کامن نیم ہے یہ ان کا تو لارڈ بارن ایک یعنی انگریز شائر تھے اور ہم مرتبہ اور سیاستدان تھا جو یونانی جنگ آزادی میں ایک انقلابی بن گیا تھا اور ان میں سے ایک معروف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور رومنٹک جو یعنی موومنٹ تھی یعنی تحریک کے اعداد و شمار کے لحاظ سے تو لارڈ بارن جو ہیں انہیں یعنی گریک اپنا جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا جو ہے وہ ہیرو بھی مانتے ہیں اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے تو بہرحال یہ رومنٹک ایج میں یا جو رومنٹک جنریشن ہے اس میں یہ سیکنڈ جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں جس میں ان کے ساتھ جو ہیں وہ جان کیٹس اور پرسی بش شیلے بھی ہیں تو یہ سیکنڈ جنریشن کے پویٹس جو ہیں وہ تینوں جو ہے وہ یعنی پری میچور جو ہے وہ ڈیت سے مرے ہیں یعنی کم عمری میں ان کا انتقال ہوا سب سے پہلے اٹھارہ سو اکیس میں جان کیٹس جو ہیں ان کا انتقال ہوا پھر اٹھارہ سو بائیس میں جو ہے وہ شیلے کا انتقال ہوا اور پھر دو سال بعد جو ہے وہ لارڈ بائرن کا بھی جو ہے وہ انتقال ہوا تو لارڈ بائرن جو ہیں یہ انگریزی کے سب سے بڑے شائروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور وسیع پیمانے پر پڑھے جانے والے جو ہیں یہ انہیں ایک قسم کے شائر ہیں اور یہ باعثر جو ہے وہ قسم کے شائر ہیں یہ باعثر رہتے ہیں ان کی مشہور جو ہے وہ تصنیف کاموں میں جو انہوں نے لکھے ہیں چائلڈ ہیرلڈ پلگر میج ہے جو یہ کافی ان کے مشہور ہیں اور یہ بڑی ایک ان کی جو ہے وہ طویل داستانیں ہیں اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ہیبریو یعنی ایبرانی جو ہے وہ میلوڈیز بھی لکھی اور وہ بھی جو ہے وہ بہت سی یعنی وہ چھوٹی دھنے ہیں لیکن کافی جو ہے وہ مقبول ہیں تو انہوں نے پورے یورپ میں خاص طور پر اٹلی میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سفر کیا جہاں وہ سات سال تک جو ہے وینس اور وینس کے علاوہ جو ہے وہ روینہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیزا ان چہروں میں یعنی انہوں نے قیام کیا اور اٹلی میں قیام کے دوران وہ اکثر اپنے دوست اور ساتھی جو شائر تھے یعنی پرسی بھی شیلے تو ان سے بھی یہ ملتے جلتے رہتے تھے وہاں پر اپنے سات سالہ قیام میں جو انہوں نے اٹلی میں کیا تھا اس کے علاوہ یعنی بات کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بائرن نے یونانی جنگ آزادی میں جو ہے وہ عثمانی سلطنت کا مقابلہ کرتے ہوئے شمولت اختیار کی اور اس جنگ کے دوران یعنی ایک مہم چلانے والی جو ہے وہ یعنی بیماری کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ موت ہو گئی جس کے لیے یونانیوں نے انہیں جو ہے وہ قومی ہیرو کی حصیت سے جو ہے وہ تعظیم دی اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ یہ کبھی کبھار جو ہے وہ ایم سی کی طور پر پوشا جاتا ہے ملٹیپل یعنی جو ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکچرشپ کے تو ان میں پوشا جاتا ہے کہ تو بسیکلی یہ لارڈ بائرن ہے وہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یا یہ گلتی ہو جاتی ہے سمجھتے ہیں کہ کیٹس ہے لیکن کیٹس نہیں ہیں بسیکلی یہ لارڈ بائرن ہے انہیں یعنی گریکس اپنا نیشنل ہیرو سمجھتے ہیں اور وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ یونانی یونان کی جو یعنی آزادی کی جنگ تھی ان میں حصہ لیا تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ کی خلاف تھا یعنی اوٹمان ایمپائر جو ترکی میں تھی اور یہ سب سے بڑی جو ہے وہ مسلم ایمپائر تھی تین بڑے آزم پہ جو ہے سلطنت عثمان کی حکومت رہی اور یہ 600 سال تک جو ہے وہ ان میں حکومت جو ان کی قائم رہی جس میں زیادتر حصہ جو ہے وہ یورپ ممالک کا بھی تھا بہرحال آگے چلتے ہیں تو چارلز بیبیج جو ہے ان کے یعنی تجزیاتی جو ہے وہ بنیادی طور پہ یا مصولنگی کے جو پہلے اور دوسرے محاصرے کے بعد بخار میں مبتلا ہو کر شتی سال کی عمر میں 1824 میں جو ہے لارڈ بیرن کی موت ہوئی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ چارلز بیبیج کے یعنی تجزیاتی انجن کے لیے اپنے نوٹوں پر مبنی جو کمپیٹر پروگرامنگ کے یعنی شعبے میں ان کی اکلوتی جو ہے وہ جائز یعنی جو ان کی بیٹی تھی یا جو بچہ تھا جن کا نام تھا ایڈا لویس تو انہوں نے جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہیلپ کی کہ آگے پھر جو ہے وہ چارلز بیبیج جو کہ فادر آف کمپیٹر مانے جاتے ہیں انہوں نے کمپیٹر پروگرامنگ جو بنائی تھی تو اس میں وہ لارڈ بیرن کی جو بیٹی ہے ان کے نوٹس نے ان کو کافی یعنی ہیلپ کیا ہے قسم کے تو اسی طرح سے بیرن کے جو ہے ناجائز بچوں میں ایلیگرا بیرن ہے جو بچمن میں ہی وفاد کر چکی تھی اور ممکنہ طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایلیزابیت میڈورا لے جو ہیں وہ بھی ان کی ناجائز اولاد میں شامل ہیں اسی طرح سے لارڈ بیرن جو ہیں ان کا جو بنیادی طور پہ جو یعنی پویٹک ورک ہے جو ان کا میجر ورک سمجھا جاتا ہے یا میگنم اوپس وہ ہے ڈان جوان تو یعنی بیرن کے مکناطی سی نظریہ ڈان جوان جو ہے جو کہ سترہ کینٹوز پر جو ہے وہ مبنی ہے یہ ایک نظم ہے اور جان ملٹن کے پیرڈائز لاس کے بعد انگلینڈ میں شائع ہونے والی ایک طویل ترین نظم کی حصیت رکھتی ہے اس نظم کو جو اکثر اپنے زمانے کا یعنی مہاکاوی نظم اسے کہا جاتا ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ عدبی روایت کی گہری ہیں اور ابتدائی وکٹورین جو ہے ان کو اگرچہ کہ یعنی قدرِ صدمہ پہنچا تھا لیکن معاشرتی سیاسی عدبی اور نظریاتی طور پر اسے یعنی اپنی معاصر دنیا کے ساتھ ہر سطح پر یقصہ طور پر شامل کیا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی یعنی جو کینٹوز ہیں تو ان کے تنس کے علاوہ نظم خاص طور پر ابتدائی کینٹوز میں مزہ کا خیز ہے اسی طرح سے بائرن نے شائری کی حیران کن نویت پر اپنے باقیدہ پبلیشر کے ساتھ تنازعات کے یعنی بعد اٹھارہ سو انیس میں گمنام طور پر پہلی دو کینٹوز میں وہ شائع کی اس وقت تک وہ سات سال تک ایک یعنی مشہور شائعر تھے اور جب انہوں نے ابتدائی کینٹوز کو خود شائع کیا تو ان کا کچھ حلکوں میں جو ہے ان کو کافی زیادہ جو ہے ان سے پذیرائی بھی حاصل ہوئی لارڈ بائرن کو اسی طرح سے ان کا ایک اور کام ہے جو کافی زیادہ مشہور ہے وہ ہے چائل ہیرلز پلگرمج تو یہ ایک سفر نامہ ہے اور لارڈ بائرن کے لکھے ہوئے چار حصوں میں ایک طویل جو ہے وہ داستان نگاری نظم ہے یہ نظم اٹھارہ سو بارہ سے لے کے اٹھارہ سو اٹھارہ کے درمیان جو ہے وہ شائع ہوئی تھی تو اس میں جو یعنی لینس ہے ان کے لیے یعنی یہ ایک وقف ہے اور اس میں دنیا کے ستائے ہوئے نوجوان کے سفر ان کی اکاسی کی گئی ہے جو خوشی اور مزے کی زندگی سے یعنی مایوسی کا شکار ہے اور بینروری ممالک میں یعنی رکاوٹ تلاش کرتا رہتا ہے تو وسیطر معنوں میں یہ یعنی اس خلوص اور مایوسی کا اظہار ہے جو نسل کے بعد کے انقلابی اور نیپولین دور کی جنگوں سے یعنی تنگ آ چکے ہیں تو یہ عنوان جو ہے وہ چائلڈ کی اصلاح سے آیا ہے جو ایک نوجوان کے لیے یعنی کرون وستی کا عنوان ہے جو نائٹھوٹ کے یعنی امیندوار تھے اس نظم کو بڑے پیمانے پر نکل کیا گیا ہے اور اس کے جو یعنی فٹکتے بیرنک ہیرو جو ہیں اس میں نے گروہ میں وہ یعنی حصہ ڈالا جو قدرتی خوبصورتی کے مناظر پر گھورو فکر کرنے کے ساتھ ہی بدصورت روئیوں میں جو ہے وہ ایک قسم کا یعنی الجہ پڑتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ لارڈ بیرن کی جو یعنی مشہور ورک ہے تو یہ لارڈ بیرن کے ذریعے اٹھارہ سو چودہ میں لکھی گئی جو ہے وہ یعنی ایک قسم کی ایمبیٹک جو ہے وہ یعنی آئی ایمبک ٹیٹرامیٹر میں انہوں نے جو ہے وہ لکھی اور یہ ایک یعنی مقتصر گیت والی نظم ہے اور ان کی ایک مشہور جو ہے وہ تصنیف ہے تو اس نظم کے لیے کہا جاتا ہے کہ بیرن کی زندگی کے ایک خاص قسم کے واقعے سے وہ متاثر ہوا اور گیرہ جون اٹھارہ سو چودہ کو بیرن لنڈن میں ایک پارٹی میں یعنی شریک ہوئے تو میمانوں میں بیرن کے پہلے کزن جن کا نام تھا سر رابرٹ ویل موٹ ان کی ایک اہلیہ تھی جن کا نام تھا میسیز این بیٹرکس ویل موٹ بھی تھی اور وہ کافی زیادہ یعنی گیر معمولی یعنی خوبصورت تھی اور بیرن جو ہے ان کی گیر معمولی خوبصورتی سے ہی متاثر ہوا اور اگلی صبح انہوں نے جو ہے وہ یہ نظم لکھی تھی جن کا نام جو ہے وہ شیو آگس ان بیوٹی ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یعنی وہ بیسیکلی گویٹے کے بارے میں ان کی ادھوری مہاکاوی نظم کے لیے پہلی الہام تھی جو ان کی یعنی ذاتی ہیرو تھی تو اس یعنی گیر شایع شدہ کام میں جس کو بیرن نے اپنے خطوط میں اپنے مقناطی سی وسیلے سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے تو وہ یعنی گویٹے کی سن کو تبدیل کرتا ہے اور اسے یعنی اپنے کزن کی بھی یعنی وہی تفصیل جو ہے وہ دے دیتا ہے اس کے علاوہ جو میراس ہے لارڈ بیرن کی یعنی اس کی لیگیسی اور اس کا انفلیونس یعنی میراس اور اثر تو بیرن کو جدید طرز کی یعنی پہلی مشہور شخصیت سمجھا جاتا ہے اور بیرن کی ہیرو کی یعنی جو شخصیت ہے اس کی حیثیت سے ان کی جو شبیح ہے انہوں نے عوام کو جو ہے وہ متوجہ کیا تو اس کی خود آگاہی اور ذاتی تشیر کو ایک یعنی آگاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جدید جو راکسٹار جو ہے اس سے یعنی کیا بنتا ہے وہ فنکاروں کو ہدایہ دیتے ہیں کہ وہ تصویر کشی کرتے ہوئے یعنی اسے کلم یا کتاب سے رنگیں ہاتھوں زندگی جو ہے وہ رنگی نہ کریں بلکہ بطور ایک عمل کا آدمی جو ہے وہ بنے اسی طرح سے انیس سو اکتر میں بیرن سوسائیٹی کی اثر نو تشکیل سے یعنی اس مہت کی اکاسی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کو بیرن اور اس کے کام سے یعنی تھا یہ سوسائیٹی بہت سرگرم جو ہے وہ ہو گئی اور ایک سالہ نہ جو ہے وہ ایک قسم کا جریدہ شائع یعنی کیا جاتا ہے یا وہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ بنیادی طور پر شتیس بیرن جو ہے وہ سوسائیٹی ابھی بھی کام کرتی ہیں اور ایک بینالا قومی کانفرنس جو ہے وہ ہر سال ہوتی ہے لارڈ بیرن کے کام کے اوپر تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن لارڈ بیرن کے اوپر آئی ہوپ کہ آپ کو بیرن کے بارے میں کافی دلچسپ معلومات ملی ہوں گی جو آپ کو کافی زیادہ کام بھی آئیں گی مختلف قسم کے اگزیمز میں اور انگلیش لیٹرچر میں رومنٹک ایج کو پڑھنے میں اور اسے سمجھنے میں تو یہاں پہ ہمارا سیشن مکمل ہوتا ہے اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے سیشن میں so it's good bye and till then have a nice time so see you later on